اسلام علیکم جناب میں ہوں آپ کا اپنا شیف شیف زاکر اور موجود ہوں آپ سب کے ساتھ اپنے شو زاکر کیچن کو لے گئے ڈرم سٹک تقریباً ایک کیجی کا بیٹ لے لیں تین پاؤ لے لیں اس اپ ٹو یو اور اس کو آپ نے کٹ لگا دے رہے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے ریڈی آپ یہاں لے لیتے ہیں آئل اور تھوڑا سا ادرک لیسن کا پیسٹ لگ بک ایک ٹیبلی سپون کے برابر تقریباً فور ٹو فائف ٹیبلی سپون آئل لیسن ادرک کا پیسٹ ایک ٹیبلی سپون بھر کے وہ چولے کو تھوڑا سا تیز رکھیں گے تھاکہ پین ایک تو گرم ہو جائے اور ادرک لیسن جلدی سے پکنا شروع ہو جائے لسن جب تھوڑا سا لسن ادرک پکنا شروع ہو جائے اس کا کچھاپن دور کر کے پھر ہم نے یہ چھکن اس میں شامل کر دیں گے اب ایسا ایسا جیسے جیسے ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے چھکن کا کلر جو ہے گوچ کا وہ چینج ہونا شروع ہوگا اور جو کٹ ہم نے لگا ہے وہ کٹ اس طریقے سے کھلنا شروع ہو جائیں گے جب یہ ہو جائے تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے چولے کی لوگ کو سلو کر کے اس کو تھک دیں گے اگلا حصہ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ایک عدد درمیانی پیاز ہے چوپر مشین میں موٹی مرچ ہے چار پانچ عدد لے لیں اگر تیز آپ نے اس کو بنانا ہے بہت سٹرونگ تو پھر وہ جو چھوٹی والی مرچ ہے پانچ چھے وہ لے لیں تو موٹی مرچ نائنٹی نائن پرسن استعمال کی جاتی ہے سیفٹی کے لیے کیونکہ اس سے ہمیں مرچ کا ذائقہ تو مل جاتا ہے اور اس کی تیزی ہمارے کھانے کو خراب نہیں کرتی یہاں پہ کورٹر گڈی دھنیاں کورٹر گڈی پودینے کے پتے یہ اس میں شامل اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم شامل کریں گے دہی ایک پود دہی یہاں شامل کریں گے اور اس کو ہمیں اچھے سے پیس لینا ہے اس بات کا اپنان کر لیں گے وہ اچھے سے ہی مسالہ پھسنے چاہیے ہیں اب یہ جو سٹیم آپ نے دیکھئے تھی یہ چکن کا اپنا جو پانی تھا یہ وہ ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا سنہری کلر اس پہ آ چکا ہے اور یہ کلر بڑا کیل دی ہے اب جناب اس کے اندر ہم نے یہ جو مسالہ بھی آپ کے سامنے ہم نے بنایا ہے دہی کے ساتھ یہ ہم شامل کر دیکھیں زائکے کے حساب سے نمک اس کو آپ نے دوبارہ دم دینا ہے تاکہ ہرے مسالے کا پورا زائکہ اس میں اچھے طریقے سے آ جائے اور ہرے مسالے کو بھی تھوڑی سی محلت مل جائے پکنے کی یہاں پہ چکن کے ہم نے پیسز کٹ لینے ہیں ایک کے دو کر کے اس طریقے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ لینے ہیں چلیں جناب چکن ہماری پرفیکٹلی ریڈی یہاں پہ لے لیتے ہیں ادرک لیشن ایک ٹیبل سپون بٹر اقریباً دو ٹیبل سپون بہت ہلکا سا آئل اقریباً ایک ٹیبل سپون یہاں چکن کے چنکز ہم نے کٹ کے ریڈی کر لیے ہیں دو ٹیبل سپون بٹر وائٹ اور یلو دونوں میں سے جو بھی مارجرین کا استعمال نہیں ہے واجب یہ خوب اچھے سے ٹیکچر تیار ہو جائے تو اس ٹیکچر میں یہ چکن ہم نے شامل کر دے لیے ہیں اور اس کو اب ہم نے فرائی کر لینا ہے چکن کو چکن کا پکنے کا مل شروع ہو چکا ہے تو یہاں لے لیں گے شملا مرچ ایک ادت درمیانی سائز کی اس کو بھی تھوڑے چھوٹے پیسیز میں ہم کٹ لیں گے ایک ادت درمیانی پیاس یہ دونوں ویجیٹیبل ہے جب چکن پکنا شروع ہو جائے تو یہاں اس میں شامل ہو جائے اس کی ہم نے خوب بھرائی کرنی ہے یہ جو چکن ہے یہ ساور چکن ہے آپ بیری سپیشل شانی سٹک کے ساتھ لیکن اس کا کوکنگ کا طریقہ اور اس کی لکھ کتے ہی ڈیفرنٹ ہے یہاں لے لیں گے جناب موٹی والی ہری مچ تین ادت چار ادت اور یہاں یہ مرچ بھی ہم نے اس میں شامل کر دی اب آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کے کچھ کچھ پیسیز پہ بڑا اچھا سا کولڈن سا کلر آ چکا ہے یعنی کہ خوب اچھا سکھا جب یہ کلر آ جائے تو پھر اس کے اندر ہم نے کیا کرنی ہے کچھ پلیور جس کے اندر ایک چائی کی چمچی کٹھی کالی مرچ ہے فرشلی کٹھ لی جیگا وہ شامل ہوگی ایک چائی کی چمچی سابت زیرا یہاں پہ شامل کریں گے دو ٹیبل سپون کے برابر لیون جوز اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ بیس گرام بادام لے لیں چھلکے کے ساتھ اوبالنا نہیں اور اس کو ڈرائی مسالہ پیسنے کی مشین میں پیس لیں اور وہ بیس گرام پیسے بے بادام اس میں شامل ہو جائیں گے یہ شامل کرنے کے بعد اس کو ذائقی کے حساب سے ہم نے نمک دینا ہے اچھا جناب آپ چکن کی طرف آ جاتے ہیں ہم ڈرامسٹک کی طرف چیک کرنے کا یہاں پہ ایک چائی کی چمچی کرم مسالہ پاورڈر سوکھی مہتھی جو کسوری سوکھی مہتھی ملتی ہے ایک چائی کی چمچی خوشبو اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ایک درمیانہ لیمان لے لیں تقریباً دو ڈھائی ٹیبل سپون اس میں سے لیمن جوز ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو رکھ کے اب آپ نے ڈھک دینا ہے خوشبو کو اور ٹیز ہونے کی پرفیکٹلی چکن ریڈی ہے یہاں میں پانی شامل کروں گا کوارٹر کپ کے برابر اس کو تھوڑا سا ہم چلائیں گے یہ دیکھنا آپ کتنا مزیدار اس کا کلر آ چکا ہے اس کو بولتے ہیں براونش کلر اور جیسی یہ براون کلر آ جائے تو چولے کی لوگ کو اب ہم نے سلو کر دینا ہے اور سلو کر کے اب اس میں ایک پاؤ پھیٹا بات تہیر شامل کر دیں گے اب یہاں پہ سلو آج پہ اس کو ہم نے تھوڑا سا پکا لینا ہے پرفیکٹ ریڈی ہے میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں نکالنے سے پہلے ایک دفعہ چولے کی لوگ کو تھوڑا سا تیز کریں گے تاکہ ایک ہیت کی طاقت اس کو بل جائے اور چولے کو بھن کریں گا اور بسم اللہ حرمان پہ لیجئے جنوان ساور چکن تیار ہیں اور یہاں جیسی ہمیں وہ نظر آنے لگے اس کا جو آئل ہم نے استعمال کیا تھا جو فیٹ استعمال کیا تھا تو اس کے ساتھ ہی چولے کو کرنے بند ساپ پیسر خشبو سے بھری اور گلی بھی ساپ چکن ڈرامیسٹک ہمارے لئے تیار ہیں اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو روکی نان کلچے کے ساتھ سرف کریں یا رائس کے ساتھ سرف کریں وقت ہوا ہے آپ سے اجازت لینے کا اللہ حافظ انہیں کے بارے